رہتے ہیں وہاں پہ اس وقت کی گورنمنٹ جس طرح سے اسٹارٹ اپ انڈیا ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں کہیں کہ یہ ہمیں لے جا رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل کی طرف جائیں لیکن سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بن رہی ہے کہ ایسے مسلمان ہمیں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ کیسے ہم کہاں بشک رہے ہیں جس زمانے میں ہمارے پاس عین ہنر اور تمام طریق علوم تھے جیسے سمرقند تازقند ازباکستان میں آج بھی ہمارے امارات بڑے بڑے ہیں کیا وہاں پہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ بڑی امارات یہ تھی جو اچھی تھی اور لوگ جاتے تھے لیکن اس زمانے میں جب ڈیجیٹل ایکنومی کی طور میں آج دنیا کو اگر دیکھیں گے وہ کت نظریہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں فوراں آپ دیکھیں گے کہ اگر مجھے ویزٹ بھی کرنی ہے تو امریکہ کرنی ہے اگر ہمیں گھومنے جانا ہے تو یورپ برطانیہ جانا ہے کیوں کیوں کہ وہاں ڈیجیٹل زمانے کے دور سے ہمارے پاس سہولتیں ہیں ہمارے پاس وسائل ہیں ہمارے پاس راستے ہیں ہمارے پاس سوام ترے کے چیزیں ہیں اس لئے ہم برطانیہ یورپ کی طرف جاتے ہیں کیا کوئی آج کل سمرغن تاسپن ازباکستان جاتے ہیں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو امام بخاری کی مزارت پر جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل ایکنومی کے پیچھے شور دیئے اور آج ہندوستان میں ہم جیسے کومنیٹی کے مسلمان کومنیٹی کے حالت یہ ہیں آج بھی یہاں پہ آکا بہت سارے لوگ اس کی خاملے گرانے ہزار خاملے کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا امپرومنٹ کرنی تھی جہاں پہ ہمارے سب فراڈ نہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ اپ انڈریے کی بات ہوتی ہے ریجیٹل انڈریے کی بات ہوتی ہے تو وات جو کومنیٹی پیسے کے برگوتے پر بڑھتے سے بڑھتے چلا گیا آخر ہمیں اس کے منادمی بنتے ہیں ہمیں اس کے غلام بنتے ہیں ہم کیوں نہیں اس کے آرنٹ بنتے ہیں کیا ہم ان میں سے کوئی امبانی اڈانی کی بات تو صرف کرتے ہیں اس کے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ اس کے پاس آئیڈیا تو آیا کسی دن آئیڈیا تو آیا نہیں ٹکل اینولیز کیوں تو آپ اجاز کیا ہم یہاں بچھر رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ایپروک کرنے ہوگے آج یوٹیوب کے زمانے میں اگر ہم میں سے کوئی شخص اگر یوٹیوب کی ویڈیو بنا دے ہم میں سے زیادہ تر لوگ بولتے رہتا ہے وہ فہاش کر رہا ہوگا وہ آیا شکر رہا ہوگا وہ دنیا کی تمام پترین کام کر رہا ہوگا میری دوست دنیا کی ایکنومک لاشت کے پندرے سالوں میں جس طرح سے دنیا کو انقلاب بھرپا کیا ہے یقین جانوں آنے والے بیس سالوں تک بیجٹل ایکنومک راج کریں گی اس لیے ہمیں اس چیز سے بھاگنے نہیں ہیں تمام وسائل تمام وسائل پر استعمال کرنا ہے ہم سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر ایسٹرگرام پر ایک پوشٹ ڈالتا ہے تو اس پر ہزار اور روپیہ کماتا ہے ہمارے پاس وہ جس کیوں نہیں ہے ہمارے پاس وہ اسکل کیوں نہیں ہے ہمارے پاس وہ صلاحیت کیوں نہیں ہے صرف خامیہ جنانا اور بیک وارڈ بن کے رہے ہیں زندگی گزارنا کیا یہی ہمارے مقدر بن گئے جس چیز کو اطلاع سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی تلقیم کی آج وہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں بڑھنی ہے ہمیں ٹکنالوجی کی نہیں سکھنی ہے ہمیں غلامی کرنی ہے ہمیں تمام وہ چیز کرنی ہے جس سے ہمیں نقصان ہو ہم اس کی روکات بنتے چلے جائے ہم اس کے رونے والے بنتے چلے جائے میرے عزیز ساتھیوں ہمیں سب چیز کو استعمال کرنے ہوں گے ہمیں دنیا کے ہر وہ پلیٹ فارم جہاں سے ہمیں بینیفیٹ ملتی ہو جہاں سے ہماری ترقی ہوتی ہو جہاں ہم اپنی قوم کو ترقی دے سکے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے ورنہ حروض ستم گھر کی طرح جلتے رہے گی کیا ہماری پاس آبادی کی کیمی ہے بلکل نہیں ہماری پاس تمام موسائلیں ہیں اگر ہم چاہیں گی تو دست یا پچاس سو ہزار ورکت ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں لیکن کیا نہیں ہمیں جا کر دوسروں کے یہاں کام کرنے ہمیں لاج میں بیٹھنے ہیں ہمیں ہم وہ کام کام کرنے اسی لیے ڈیجیچل اکنومی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ کیش لیس آج معلوم نہ سیکھنے کے وجہ سے لوگ جب جاتے ہیں کسی کیش لیس شاپ پہ وہاں پہ وہ سامان خرید نہیں پاتی ہے کیونکہ وہ ڈیجیچل سے آشنا نہیں ہوتا اسی لیے ہمیں کرنے ہوگے ہمیں سیکھنے ہوگے ڈیجیچل کو اچھی طرح استعمال کرنے ہوں گے ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ سوسل میڈیا ہو یا پھر ہندوستان ہندوستان کی تمام جو احکامات جاری ہوتے ہیں وہ آج کل میری کے ذریعے ہوتے ہیں وہ آج کل تمام اس ذریعے سے ہوتے ہیں جو ہمارے دیکھنے پکڑنے کے لائک نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ہم چیک بھی نہیں کرتے ہیں ہم آپ ڈیٹ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے وسائلیں بیٹھتے ہیں اسی لیے ڈیجیچل کے دور میں صرف ڈیجیچل کے پاس بحث کرنا خامیاں نکالنا اس سے ہم آگے بڑھ کے ہمیں اور بھی کچھ کرنے ہوں گے ہم کھانا کھاتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں اگر مجھے اچھی کھانے کھانے ہوں گے تو ہمیں زومیٹر کو کرنا ہوگا ہمیں سلکی کی بات کرنے ہوگی لیکن ہم نہیں اس کو دیکھیں گے اگر ہم ٹرابل کی بات کریں گے تو ہمیں کیا کرنے ہوں گے ہمیں اوورولہ کی ضرورت پڑے گی لیکن ہمیں چلانے نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ٹائم جاتے ہیں اور دوسروں کی چاپلوس ہی کرنے پڑھتے ہیں اسی لئے تمام دیجنل ڈیسورسس کو ہمیں ایکسپٹ کرنے ہوں گے اور اس کے خلاف جانا ہوگا جو کو لوگ خامیاں نکالتے ہیں خامیاں کے حل کرنے والے بننا ہے ہمیں نہ کہ اس خامیاں کے بوجھ لے کر سرعام چلتے رہنا ہے اگر ہمیں بھوپال جانی ہے تو ہمارے پاس پیسے پیسے کی چکر میں ہم بڑے رہے بلکہ ڈیجیٹل کی ضروری پیٹ کریں اور آگے بڑھ جائیں امید ہے کہ اس ڈیویٹ کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ ڈیجیٹل ایکنومی کتنی اہم ہے ہمارے زندگی میں ہمارے قام کیلئے ہماری طرف کیلئے شکر